دھرمشالہ دھرمشالہ ہوتی ہے وہ کہیں دھرم کرنے جاتی ہے کیا نام تو اس کا دھرمشالہ ہے ہم لوگ دھرم کرنے کے لئے کہاں جاتے ہیں ہم ٹیمپل میں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں کوئی دھرمک انوشتحان کرتے ہیں ہے نا کوئی جب کرتا ہے کوئی تب کرتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وقتی بڑا دھرمک ہے لیکن وہ جو دھرمشالہ ہے وہ کہیں بھی وہ جگراتے کرنے نہیں جاتی وہ کہیں مندر میں آرتی کرنے نہیں جاتی ہے اور وہ کہیں انوشتحان کرنے نہیں ج لیکن لوگوں نے اس کا نام رکھا دھرمشالہ سرو پردھم پرمپتہ پرماتمہ کی استوٹی اور دھنیواد کرنے کے بعد میں آپ سب ہی جوم کے دوارہ سوشل میڈیا کے دوارہ اس کارکٹرم کو جو بھی مانبھاپ دیکھ رہے ہیں ان سب کا ہاردی کبھینندن اور سواغت کرتا ہوں آپ لوگوں کو وشش دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ بھارت دیش سے اتنی دور بھارتی اتا بھارتی سنسکرتی اور اپنے سناتن سے آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی بہت 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 بدھائی اور دھنیواد کے پاتھ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ابھی بھائی وشتر جی نے بتایا کہ آج کا جو ٹوپک ہے دھرم رکشہ کے لیے ہمارا کیا کرتب ہو سکتا ہے کیا یوگدان ہو سکتا ہے اس کو لے کر کے تھوڑا سا بیچار رکھنے کا افسر آپ لوگوں کے سمکش پرابت ہوا ہے تو آئیے بیسے آپ لوگ سب ہی ہندی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ سب ہی واسطہ میں بھلے چاہے آپ ودیش میں امریکہ میں رہتے ہو لیکن آپ لوگوں کے دل میں ہندوستان بستا ہے اور جو ہندوستان سے پریم کرتا ہے وہ ہندی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا اور پریم کرتا ہے تو میں بیچ بیچ میں کچھ بات انگلش کی بھی کہہ سکتا ہوں بٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب ہی اپنی ماتری بھاسا اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اس کے لئے آئے میں آج کے اس وشے کو پرارہم کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ دھرم کے لئے ہمارا کیا کرتب ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو یا چنتن کرنا پڑے گا دھرم کی رکشہ تو ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ ہم دھرم کی کیسے رکشہ کریں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی بہت جروری ہے کہ آخر دھرم کیا ہے اگر ہم دھرم کے صحیح سوروک کو سمجھ پائے تب ہی تو ہم دھرم کی ٹھیک پرکار سے رکشہ کر پائیں گے آج سماج کی جو اسطدی ہے وستطہہ بڑی وچتر بن گئی ہے آج ہم لوگوں نے کیول پیکنگ کو دھرم سمجھا ہوا ہے آج ہم لوگوں نے کیول بہی ای آورن کو دھرم سمجھا ہوا ہے لیکن یاد رکھنا دھرم پیکنگ نہیں ہے دھرم اس کے اندر کا مال ہے اس کے اندر کی چیز ہے لیکن ہم سبھی لوگ بہی یہ چیز کو جو دکھاوا جو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہی دھرم مان لیتے ہیں اور اس کو بہی ای آورن کو دھرم مان کر کے ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں اور نہ جانے ایک دوسرے پر کس کس پرگار کے بھیانگادی کرتے ہیں تو ہم کو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ دھرم کیا ہے وستوطہ دھرم پیکنگ نہیں ہے اور جب سے ہم نے دھرم کو پیکنگ مان لیا جب سے ہم نے دھرم کو باہیے دکھاوا مان لیا جب سے ہم نے دھرم کو باہیے چیز مان لیا تب سے ہمارے اس بھولے پن کا لاب بہت سارے لوگ بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہت سارے گروڑنم باد میں پاکھنڈ باد میں فس جاتے ہیں تو آج یہ بھی جاننا جروری ہے کہ دھرم کیا ہے ہمارے ساسطروں میں دھرم کے بارے میں بہت ساری پریباسہیں ڈیفینیشن آتی ہیں اور آپ لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے رشی لوگوں نے بتایا کہ دھرم وہ ہے جس کو دھرن کیا جائے میں آپ سبھی کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا اس بشے کو لے کر کے بہت ہی مہتپون بشے آج آپ لوگوں نے مجھ کو بولنے کے لیے دیا ہے بھائی بشروت جی نے اور یہ ایک ایسی گمبھیر چرچہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا جس کو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر بھی ہوں گے اور آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا ہمارے رشی لوگوں نے ہماری منیشا نے بتایا کہ دھرم وہ ہے جس کو سبھی دھارن کرتے ہیں جو سب کی رکھشا کرتا ہے دھارنہ دھرم اتیا ہو یعنی دھرم وہ چیز ہے وہ تھنکس ہے جو ہمارا پروٹیکٹ کرتا ہے جو ہماری رکھشا کرتا ہے یہاں پر پرشن کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے منمستش میں پرشن آرہ ہوگا کہ سوامی جی یدی ہماری دھرم رکھشا کرتا ہے جیسا ہم لوگوں نے سنا ہے پڑھا ہے ساستروں میں کے دھرم کے دس لکشن ہیں دھرتک شما دموستیم شوچا مندری نگرہ ستھے بولنا بھی دھرم ہے لیکن یدی ستھے بولنے سے جب کام نہیں چلتا تب ہی تم جھوٹ بولتے ہیں اگر ستھے بولنے سے ہمارا کام چل جاتا تو جھوٹ بولنے کی کیا بشکتہ ہے اس کا مطلب دھرم ہماری رکھشا نہیں کر پاتا ستھے بیقتی تب ہی بولتا ہے جب ستھے بولنے سے کام نہیں چلتا چوری بیقتی تب ہی کرتا ہے جب ایمانداری سے اس کا کام نہیں چلتا آپ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے لیکن یہاں پر وچارنی بات یہ ہے وستتہ جو یونیورسل ٹرث ہے جس کو کوئی نگار نہیں سکتا جس کو ہم دھرم کہتے ہیں وہ جو صدحانت ہمارے رشی لوگوں نے دیا وہ بلکل اکاٹے صدحانت ہے وہ یونیورسل ٹرث ہے وہ بلکل اس میں کسی بات کے کوئی متھیا بات نہیں اس چیز میں تو آپ اس بات کو سمجھنے کا پریاس کریں ہو سکتا ہے کوئی بیقتی بھرموش اجانت آوست یہ سمجھ لے کہ ستھے بولنے سے کام نہیں چلتا اس لئے تو بیقتی جھنٹ بولتا ہے لیکن یاد رکھیے میں نے آپ کے بیچ میں دھرم کی ڈیفینیشن رکھی کہ دھرم وہ ہے جو ہماری رکشہ کرتا ہے دو چار بیقتیوں نے جھونٹ بولا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جھونٹ بول کر ہماری رکشہ ہو جائے گی ہم بچ جائیں گے ایک موٹا ادھارن میں ایک جمپل آپ کو دیتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ٹریفیک پولیس ہوتی ہے اور ٹریفیک پولیس سرکار نے ہم کو ایک ویبستہ دینے کے لیے بنائی ہے اگر مان لی جی سنگنل لال ہو گیا بکتی لال ہو گئی اور وہاں پر دو چار بیقتی اگر اس نیم کا اولنگھن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ دو تین بیقتی جو نیم کا اولنگھن کر رہے ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں انگون کی سمیں کی بچت ہو گئی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کیا ہم نے بکتی کا اولنگھن کر دیا ریڈ لائٹ کو کروز کر دیا لیکن یہ دیکھئے آپ کہ جو دو تین لوگوں نے بیبستہیں بنائیں ہو سکتا ہے اس بیبستہ کو توڑ کر کے وہ دو تین لوگ خوش ہو رہے ہیں لیکن انہی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کے دوارہ جو بیبستہ توڑی گئی ہے ان لوگوں کو کتنی پریشانی ہوئی ہے یعنی دھرم وہ ہے جو سب کی رکشہ کرے کبھل آپ کی رکشہ نہیں اور یہ کبھل بھرم ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو کہ ہم جھونٹ بول کر کے سورکشت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ایسا قدابی ہو نہیں سکتا تو ہمارے ساسطر کاروں نے اس بات کو کہا کہ دھارنات دھرم اتیا ہو دھرم وہ ہے جو ہماری رکشہ کرتا ہے جو ہم کو پروٹیکشن دیتا ہے اور اگر سارے کے سارے لوگ اس دھرم پر چلیں وشیش بات آج دھرم اور سمپردائے میں بہت سارے ویبات چلتا ہے آپ لوگ سب پربود لوگ ہیں آپ جانتے ہیں دھرم میں کیا انتر ہوتا ہے دھرم الگ ہے اور یہ ریلیجن جس کو ہم بولتے ہیں بستوطہ دھرم کے لئے انگلیش میں کوئی شبد نہیں ہے سمپردائے کو انگلیش میں ریلیجن بولتے ہیں مت کو انگلیش میں ریلیجن بولا جاتا ہے دھرم تو ایک ایسی چیز ہے جو سب کو سویکار ہوتا اور ہمارے جو سناتن دھرم جس کو ہم سناتن دھرم کہتے ہیں وہ سناتن دھرم کی سب سے بڑی وشیشتہ یہی ہے کہ اس کے جو بھی فیکٹ ہیں اس کے جو بھی صدحانت ہیں وہ صدحانت سرو ماننے ہیں وہ یونیورسل ٹرث ہے اس کو کوئی نکار نہیں سکتا یہ ہمارے سناتن دھرم کی پیششتہ ہے تو میں نبیدن آپ لوگوں کی پیچھ میں کر رہا تھا کہ دھرم وہ ہے دھرم اتنا اجی ہے دھرم اتنا سرل ہے آج کا بیقتی یہ سمجھتا ہے کہ دھرم کا پالن کرنا تو بہت کٹھین ہے جب ہم دھرم کو جین نہیں سکتے تو دھرم کی رکشہ کیسے کریں گے میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا وستودہ ہمارے رشی لوگوں نے کہا ہمارے ساستروں میں کہ دھرم ایک اتنی اجی چیز ہے اتنا سرل سا ہے اتنا سرل سا ہے کہ دھرم سے سرل کچھ ہے ہی نہیں ہم لوگ دھرم کو بہت critical سمجھتے ہیں بہت کٹھل سمجھتے ہیں دھرم اتنا ہی سرل ہے جتنا سرل سوانش لینا ہے دیکھو کتنی نیچرل بات ہے سوانش لینے میں ہم کو کوئی دکت ہوتی ہے کیا کوئی دکت نہیں ہوتی تو جتنا اجی سوانش لینا ہے اتنا ہی اجی دھرم کا پالن ہے آپ لوگ کہیں گے سوامی جی بات تو جمتی نہیں ہے لیکن وستودہ آپ جدی چنتن کریں آپ گہرائی میں جائیں گہرائی میں آپ جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہمارا چائلڈ تو وہ بچہ دھرم کا پالن کرتا ہے اور کیونکہ اس کو ابھی اس کو دھرم سے ہم لوگوں نے ہٹایا نہیں ہے دھرم اتنا سرل ہے لیکن ورطوان سمیہ میں ہم لوگ دھرم کو اتنا کرٹیکل بنا رہے ہیں دھرم سے دور بھاگ رہے ہیں اس لیے ہم نے دھرم کو کٹھن بنا دیا لیکن دھرم اتنا سرل اچھا آپ بتاؤ بچپن میں کوئی بچہ کٹھن کام کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا لیکن واسطہ میں دیکھا جائے تو بچہ بہت دھرم میں کھوتا ہے بچہ بہت دھرم میں کھوتا ہے کیونکہ وہ دھرم سے جڑا ہوا ہے اس کے جیبن میں کوئی چھل کا پٹ نہیں ہے کوئی پرپنچ نہیں ہے کوئی پاکھنڈ نہیں ہے اس کے جیبن میں ہم بچے کو جھونٹ بولنا سکھاتے ہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی سچائی سے کام نہیں چلے گا بچہ تو دھرم پر چلتا ہے وہ تو ستھے بولتا ہے تو کتنا سرل ہے دھرم کا پالن ایک چھوٹا سا بچہ بھی دھرم کا پالن کر سکتا ہے آپ اسی ایک جامپل سے سوچ سکتے ہیں کہ دھرم کتنا سرل ہے لیکن جیسے جیسے ہم بچے کو چھپاتے ہیں سماس سے بولے نے نے اگر تُو نے ستھ بولا تو معاملہ خراب ہو جائے گا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک وقتی کسی کے گھر پر گیا اس نے جیسی بیل بجائی اندر سے بچہ نکل کر کے آیا آگنٹک نے پوچھا گیشٹ نے پوچھا کہ آپ کے فادر اندر ہیں وہ کہتا ہے لیکن جیسے بچہ اس نے کہا اس کے بچے سے بلا کر کے لاؤ اس نے کہا کہ ایسے سے آپ کو بلا رہے ہیں تو اس کا فادر کہتا ہے تو نے ایسا کیوں بول دیا اب جا کر کے بولو کہ تمہارے فادر اندر نہیں ہے تو بچے نے تو نیچرل تھی جو بات تھی اس نے ستھ بولا اس نے دھرم کا پالن کیا لیکن دھرم کے راستے پر اس بچے کو کس نے چلنا سکھایا اب وہ بچہ آگے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے فادر منہ کر رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے وہ پھر بھی نہیں دھرم کو چھوڑ پا رہا ہے پھر بھی وہ ستھ بول رہا ہے تو اس لیے ہمارے رشی لوگوں نے کہا کہ دھرم وہ چیز ہے دھرم وہ چیز ہے دھرم وہ پروپرٹی ہے جو بہت ایجی ہے جس کا پالن کرنا کٹھن نہیں ہے اتنا زیادہ سرل ہے کہ آپ اس دھرم کے پت پر چلیں گے تو آپ کو جیون جینے میں بہت ہی ہیپنیس پرابت ہوگی بہت ہی آنند آئے گا جب ہم رشید آنند کو دیکھتے ہیں تو مہرشید آنند نے دھرم کی اتنی اچھی سرلسی بہت ہی ایجی پریبھاشا کی ہے اور میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں دیکھو آج جن چیزوں کو ہم نے دھرم مانا ہے وستو تا یہ دیکھا جائے تو ان چیزوں کا دھرم سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے میں نے کہا نا کہ ہم نے پیکنگ کو دھرم مان لیا وہ پیکنگ دھرم نہیں ہے ہم نے بہی یہ چیزوں کو دھرم کا سوروپ مان لیا وہ بہی یہ چیز دھرم نہیں ہے ایک میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دھرم کا فل ہوتا ہے سکھ اور ادھرم کا فل ہوتا ہے دکھ یہاں پر آپ لوگ سب ہی سہمت ہوں گے میری بات سے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ پیچھے لوٹتے ہیں حالانکہ آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اور نشد روپ سے آپ کی ویچار دھارہ بھی کچھ میرے سے ہٹ کر کے ہو سکتی ہے لیکن کبھی سمیں ملے گا تو اس پر ہم ڈسکرسن کریں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پیچھے جدی ہم لوٹتے ہیں تو اس سمیں لوگوں کے جیبن میں سکھ زیادہ تھا یا آج کے لوگوں کے جیبن میں سکھ زیادہ ہے ہر ایک رکھتی یہی جواب دیتا ہے کہ سوامی جی پچھلے جو پہلے لوگ تھے وہ بہت زیادہ سکھی تھے میں دوسرا پرشن لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات اور بتائیے کہ آج جن چیزوں کو ہم نے دھرم مانا ہوا ہے جو دھرم کے سمبل بنے ہوئے ہیں وہ چیز آج زیادہ بڑھی ہیں یا پیچھے سمیں میں جا رہا تھے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ ساری ساری چیزیں آج بڑھ گئی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں سماج میں بہت ساری کتھائیں چل رہی ہیں صبح سے لے کے سام تک اینک ایسے دھرمک چینل ہیں ان پر ساری کتھائیں چلتی رہتی ہیں اور بہت سارے دھرم کے شتر بہت سارے دھرم کے پرکلپ دھرم کے نام پر نئی نئی پرمپرائیں سماج میں روج اسطحپت ہوتی ہیں پہلے اتنا کہاں تھا تو یہ تو ساری چیزیں بڑھ گئیں لیکن سماج کا سکھ چین ختم ہو گیا پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی لیکن لوگوں میں سانتی تھی لوگوں میں سکھ تھا اس کا مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے کا سماج دھرمک تھا وہ لوگوں کے پاس میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی لیکن وہ دھرمک تھا وہ سکھی تھے دھرم کا لکشن ہے سکھی سکھ سے مولم دھرما یادی ہم سکھی ہیں تو نشتر روپ سے مانیے کہ ہم دھرم کے پت پر چل رہے ہیں تو ہم کو یہ سکھ چاہیے تو اب بھی ہم کو دھرم کے راستے پر چلنا پڑے گا تو میں رشید یانند کی بات آپ کے بیچ میں کر رہا تھا رشید یانند نے ایک بہت اچھی بات کہی رشید یانند کہتے ہیں دھرم کیا ہے اس کو سمجھئے گا آج کل ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو دھرم مان لیا لیکن رشید یانند نے بہت ہی سٹھیک پریبہشہ ہم کو دی رشید یانند کہتے ہیں دھرم ہے ستی نیای پکشپات رہیتتہ جہاں پر کسی کے پرتی ہمارے مان میں پکشپات نہیں ہے بھید بھاپ نہیں ہے وہ دھرم ہے اگر کوئی بیقتی اس کا جیبن ستیا چرن پر نہیں ہے وہ دھرم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے نیای اس کے جیبن میں نہیں ہے اور وہ پکشپات ہی بیقتی ہے تو وہ بیقتی کتنا ہی مندر میں ٹیمپل میں جا کر کے برشاپ کرے وہ اس کو ہم دھرمک نہیں کہ سکتا وہ دھرمک نہیں ہو سکتا آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ بھارت کی جڑوں سے تو جڑے ہی ہوئے ہیں چاہیے آپ اول منہ میں رہتے ہیں لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک شب ہے دھرمشالح ہے نا آپ کیا بھی ہوتی رượ院ہ دھرمشالح آپ کیا بولتے ہیں انگلیش میں میرے سامنے وہ شب نہیں ہے دھرمشالح کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں لیکن ہمارے میںیں ہوتی ہے ہر ایک سماج کے الگ الگ دھرمشالہ ہے بہت ساری دھرمشالہیں ہوتی ہیں اچھا مجھے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں جو دھرمشالہ ہوتی ہے وہ کوئی دھرم کرنے جاتی ہے کیا نام تو اس کا دھرمشالہ لہے müژرم کرنے کے لیے کہاں جاتے ہم Footی Pro میں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں کوئی دھارمک انششان کرتے ہیں ہے نہ کوئی جب کرتا ہے کوئی تب کرتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ویکتی بڑا دھرمک ہے لیکن وہ جو دھرم شالہ ہے وہ کہیں بھی وہ جگراتے کرنے نہیں جاتی وہ کہیں مندر میں آرتی کرنے نہیں جاتی ہے اور وہ کہیں انوشتھان کرنے نہیں جاتی لیکن لوگوں نے اس کا نام رکھا دھرم شالہ سمجھے دھرم کو جرا کیوں اچھا دھرم شابت تو اچھا ہے اور شالہ کا مطلب ہوتا ہے بھون مکان ہاؤس اور دھرم کا مطلب دھرم تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی دھرمیک بننا چاہتے ہیں تو جب دھرم شابت اچھا ہے اور شالہ کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس مکان تو کیا آپ اپنے گھر کے آگے دھرم شالہ کا سینڈ بورڈ لگا سکتے ہیں کہ یہ دھرم شالہ ہے نہیں لگاتے نا کیوں وہی دھرم شالہ ہے کیوں کہ وہاں پر پکشپات نہیں ہے رشید یانند کہتے ہیں جس کا سوروپ ایشور کی آجیا کا atiques یا اثا備ت پالن یا سرگل کرنا ہے وہ دھرم ہے آپ کے گھر میں پکشپات ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں پرمیشن دیں گے یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر نر بھر ہے آپ اپنے گھر میں کس کو بلári کر کے لئے Modern کریں گے آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آپ اریک کو پرمیشن نہیں دیتے कی آجاؤ تو ereğries ہیں کہ عنہ آپ کے گھر میں نرکتے ہیں جس سے آپ کی پڑلی کھاتی ہیں جس سے آپ کا پریم ہے اس ویکتی کو آپ گھر میں انٹری دیتے ہیں لیکن دھرمشالہ میں ایسا ہوتا ہے کیا نہیں وہاں کسی کے ساتھ کوئی پکشپات نہیں ہے وہاں تو کوئی بھی آ جائے سب کے لیے سمان ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں دھرمشالہ دھرم مطلب جہاں پر پکشپات نہیں ہے جہاں پر سب کے لیے سمان بیابستہ ہے اس کا نام ہے دھرم اور جہاں یہ دھرمک پرمپرائیں جب سماج میں ستھاپت ہوتی ہیں تو نشت مانیے سماج میں سکھ بڑھے گا نشت مانیے سماج میں دھرم کی جب ہم یہ ساری کی پرمپرائیں ستھاپت ہوں گی تو لوگ دھرمک بنیں گے وہاں سماج میں کوئی بھے نہیں ہوگا وہاں پکشپات نہیں ہو سکتا تو ہمارے جو ویدک دھرم جو سناتن دھرم ہے وہ سناتن دھرم کے جو ایک ایک صدحانت ہیں وہ پوری طرح سے logical ہیں scientific ہیں اور وہ universal truth ہیں ان کو کوئی دنیا کا ویکتی نکار نہیں سکتا یہی تو ہمارے سناتن دھرم کی بشیشتہ ہے اور واسطہ میں دیکھا جائے تو دھرم تو سناتن ہی ہے بھاکی تو اور آپ جانتے ہیں وہ مت ہے وہ religion ہے وہ پنت ہے وہ دھرم تو آتے ہی نہیں ہے دھرم گوڑ کے دوارا پرماتما کے دوارا پردت ہوتا ہے چلائے گیا ہوتا ہے اور سمپردائے ویکتیوں کے دوارا چلائے گئے ہوتے ہیں آج سماج میں سمپردائیوں کو ہی دھرم مان لیا گیا ہے دھرم جوڑتا ہے اگلی بات دھرم جوڑتا ہے اور سمپردائے توڑتا ہے دھرم توڑنے کی بات نہیں کرتا کرسٹینٹی کو دیکھیں اور اسلام کو دیکھیں انہیں ہمارے ہندووں میں بھی بہت ساری پرمپرائیں ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کی کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ دھرم کا سوروپ نہیں ہو سکتا دھرم کا سوروپ ہے پکشپات رہی تنیائے ستہ چرن یعنی جو ایسی چیزیں ہیں جو ایسے گن ہیں جس سے سماج میں شانتی ستھاپت ہو سکتی ہے جس سے سماج میں ہر ویکتی کو نیائے مل سکتا ہے جس پر چل کے سماج میں کسی پرکار کی کوئی پکشپات نہیں ہو سکتا وہ دھرم کہلاتا ہے تو یہ تھوڑی سی بات میں نے دھرم کیا ہے کیونکہ آج میں آپ کے بیچ میں بات کروں ہندو تکو لے کر کے تو واسطہ میں دیکھا جائے تو ہندو کوئی دھرم نہیں ہے ہمارا دھرم تو سناتن ہے میں ہندو دھرم کی بات کروں تو محمدن بولتے ہیں کہ سوامی جی آپ کیا بات کرتے ہیں کرٹین بولتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں تو ہم کو دھرم کو پہلے سمجھنا ہے آج لوگ دھرم کو ہی نہیں سمجھ پائے تو دھرم ایک ایسی چیز ہے جس کا جس کو کوئی بھی دنیا کا عویقتی نکار نہیں سکتا یہ ہمارے دھرم کی وشیشتہ ہے اور یہی وشیشتہ only one ہمارے سناتن دھرم کے اندر ہے جس کا ایک ایک صدحانت دیکھو ہمارا سناتن دھرمی تو کہتا سرب بھامنت سکنا سربی زنطن نرامی باقی اور لوگ تو اس پریئر کو نہیں کرتے یہی تو دھرم ہے جو سمشتی کی بات کرتا ہے جو سب کی بات کرتا ہے جو سرب کی بات کرتا ہے وہ دھرم ہے اب جو آپ لوگوں نے جو بات کہی ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ کو جیسا یہ پیچھے ٹائٹل لگا ہوا ہے ہمارے فلیکس پر دھرم ید کا تو آپ لوگ سوچ رہیں گے سوامی جی تھوڑی سی بیسی بات کریں گے لیکن میں تھوڑا سا ہٹ کر کے بول رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ادھیاتم میں لے جانا چاہتا ہوں اور یادی آپ میرے کرانتی کاری ویچاروں کو سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دھرم ید چینل پر جائیے وہاں بہت سارے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے چینلوں پر پڑے ہوئے ہیں لیکن آج سماج کو جس چیز کی آوشکتہ جس کو ہم کو جاننا ہے وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دوسری بات آپ نے کہی کہ دھرم کی رکشم کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مہتکمون چیز ہیں دیکھو دھرم کی ہمارے شاسترکاروں نے کہا کہ مرا ہوا دھرم سماج کو مار دیتا ہے اور جو دھرم کی رکشہ کرتا ہے دھرم اس کی رکشہ کرتا ہے دھرم اے بہتو ہنتی دھرم او رکشتی رکشت ہے یہ ساسٹر کا بچان ہے تو ہم یدی اپنے آپ کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تو نشد روپ سے ہم کو اپنے دھرم کی رکشہ کرنے ہی پڑے گی اب دھرم کی رکشہ کیسے ہوگی تو دھرم کی رکشہ کے لئے دو تیم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت عجی بات ہے دھرم کو تو یدی ہم اپنے جیون میں جیئے گے تو آپ کے دھرم کی رکشہ ہوگی بستو تا ہم لوگ دھرم پر بہت ساری بہت کرتے ہیں لیکن دھرم کو اپنے جیون کا انگ نہیں بنا پاتے تو آپ جس چیز کی رکشہ کرنے چاہتے ہیں آپ وید کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو ویدوں کو جب پڑیں گے تبھی تو وید کی رکشہ ہوگی وید کا آشرہن کریں گے تبھی تو وید کی رکشہ ہوگی اسی پرکار سے آپ جب دھرم کو اپنے جیبن میں اپنائیں گے تب ہی تو آپ دھرمک بنیں گے تب ہی تو دھرم آپ کا بچ سکتا ہے سیدھا سا فیکٹ ہے اس میں کوئی زیادہ کنفیجن والی بات نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم جو بیقتی دھرمک ہو جو اپنے آپ کو دھرمک کہلاتا ہے اس کے جیبن میں اور اس کے پڑوسی کے جیبن میں جمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے تب آپ کا دھرم سورکشتر ہو سکتا ہے تب لوگ آپ کے دھرم سے جڑیں گے یاد رکھنا اگر دھرمیک بیقتی کا جیبن پوتر نہیں ہے اگر دھرمیک بیقتی کا آشرن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کا دھرم نہیں بچ سکتا پھر ایسے دھرم کو کون سویکیار کرے گا آج دیکھو نا سماج میں کتنا زیادہ دھرم کو لے کر کے ویبات مچا ہو کیوں مچا ہوا ہے اس لیے تو نا کہ اس دھرم کو ماننے والے لوگوں کے جب جیبن کو ہم دیکھتے ہیں تو ماملہ سارا خراب پڑا ہوا ہو خراب ہے سارا کا سارا ماملہ تو میں نیویدن آپ سے کر رہا ہوں ایک میں آپ کو بہت اچھی پریڈناس پر پرسنگ بتا رہا ہوں ہمارے یہاں ایک بہت گھٹنا گھٹت ہوئی ستے گھٹنا ہے بلکل ہمارے ایک بابا بھارتی نام سے ہوئے اتھیاس میں ان کا نام ہے بابا بھارتی کے پاس میں ایک بہت سندر سا ایک بہت اچھا گھوڑا تھا ہورس تھا اس کو وہ بہت پریم کرتے تھے اور وہ بہت بہت سندر گھوڑا تھا جیسے مہارے پرتاب کا گھوڑا آپ نے سنا اتھیاس میں نام آتا چیتک کا ویسے ہی بابا بھارتی کے پاس میں گھوڑا تھا ایک چور تھا ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا کھڑک سنگھ وہ بابا بھارتی کے گھوڑے کو اپنے پاس رہنا چاہتا اس کی چوری کرنا چاہتا تھا لیکن بابا بھارتی اس کو دینا نہیں چاہتے تھے اس نے مانگا تھا کہ آپ اس گھوڑے کو مجھے دے دو لیکن بابا بھارتی نے کہا کہ نا 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 اس گھوڑے کو میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ گھوڑا تو میرا ہے میں اس کو اپنے پاس میں رکھوں گا بابا بھارتی کا اس سے بہت ہی پریم تھا اب ہوا کیا کہ کھڑک سنگھ نے یوجنا بنائی کہ کس پرکار سے اس گھوڑے کو بابا بھارتی سے لیا جائے تو کھڑک سنگھ ڈاکو تھا اس ویقتی نے ایک اپاہج کا روپ بنایا ایک جوکر بن گیا اپاہج کی طرح اس نے اپنا آورنڈ بنایا اور روڑ کے ساتھ میں جا کر کے بیٹھ گیا ادھر سے بابا بھارتی آ رہے تھے اپنے گھوڑے پر چڑ کر کے کھڑک سنگھ نے اپاہج روپ میں اور ایسے کمبل امر اوڑے ہوئے سردی کا سمیں اس کو لگا بابا بھارتی کو دیا ہی پتہ نہیں یہ کون ویقتی ہے پڑے شان ہے راتری کا سمیں ہے بابا بھارتی نے گھوڑے کو روک دیا گھوڑے کو روک دیا ادھر سے بابا بھارتی نے کہا کہ بابا مجھ کو میں بیمار ہوں اور میں اپاہج ہوں رات ہونے والی ہے مجھ کو تھوڑی سے آپ کی مدد چاہیے مجھ کو آپ بٹھا لے چلو اپنے ساتھ میں بابا بھارتی کے مند میں دیا آگئے بولے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے بولے میں کیسے بیٹھوں گا میں تو اپاہج ہوں میں چڑھ نہیں سکتا اس پر وگلا ہوں تو بابا بھارتی خود گھوڑے سے نیچے اتر جاتا اور خڑک سنگھ کو کہتے ہیں اس کو سہرہ دے کر اوپر چڑھاتے ہیں اور جیسی خڑک سنگھ اوپر چڑھا گھوڑے کو اوپر بیٹھ گیا اس نے گھوڑے میں ایڈ لگائی اور گھوڑے کو دوڑا دیا بابا بھارتی دیکھتے رہ گئے اس نے چل کر دیا بابا بھارتی کے ساتھ میں لیکن جب خڑک سنگھ گھوڑے کو لے کر دوڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا بابا بھارتی نے بہت ہی گزب کی بات کہی خڑک سنگھ سے اس نے کہا خڑک سنگھ گھوڑے کو تو لے جا رہا ہے لے جا اس کی کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اس گھٹنا کو کسی دوسرے وقتی کو مت بتا دینا کہ میں بابا بھارتی سے اس پرکار سے اس گھوڑے کو لے کر کے آیا ہوں اگر یہ گھٹنا تو نے کسی دوسرے وقتی کو بتا دی تو لوگوں کے من میں لوگوں کے من سے نیراشرت وقتیوں کیا سیوہ کرنے کا بھاپ ختم ہو جائے گا لوگوں کے من میں یہ بات آ جائے گی کہ بھائی کسی پر دیا مت کرو ہم نے دیکھ لیے کہ جن کے پردی دیا کرتے ہیں وہ ایسا ایسا ویبھار کر دیتے ہیں یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر دھارمیک وقتی ادھرم کا آچرن کرتا ہے دھارمیک وقتی یدی ستی راستے پر نہیں چلتا تو یاد رکھنا پھر سماج کا دھرم سے وشواس اٹھ جائے گا اس لیے یدی ہم دھرم کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کرتب بھی بنتا ہے کہ ہم دھرم کو جیون کا انگ بنائیں آپ میں اور آپ کے پڑوسی میں جمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے آپ اور آپ کے پڑوسی ایک سے ہی ہیں تو پھر کس بات کے آپ دھرمیک ہو گئے تو دھرم کو بچانا ہے ہم سویم دھرمیک بنیں گے تو ہمارا دھرم بچے گا ہماری سنسکرتی بچے گی اور ہماری سنتتی بھی بچے گی ہمارا بھوش ہمارا جو کچھ بھی فیوچر ہے وہ اپنی سنسکرتی میں نیحت ہے اپنے دھرم میں نیحت ہے تو ہم جب دھرم کی رکشہ کرتے ہیں تب دھرم ہماری رکشہ کرتا ہے اور یدھی ہم دھرم کو مار دیتے ہیں یعنی دھرم کی ابھیلنا کر جاتے ہیں تو وہ مرا ہوا دھرم ہم سویم کو مار دیتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے نیبیدن یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دھرم کا پالن کریں مانبتہ ہمارا دھرم ہے اور مہرشی ویدبیاس نے کہا سرویتام دھرم سربستان سرویتا چاہیوی دھاریتام آتمنہ پرتی کو لانی پریشام نہ سما چاہے جو بیابہار آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی بیابہار آپ دوسرے کی لیے کریں یہی تو دھرم ہے تو یہ تھوڑی سی چرچہ سمیں دوڑ گیا میں اپنے آپ کو یہی پر روکنا چاہوں گا لیکن میں آپ سے یہی نیبیدن کرنا چاہوں گا کہ دھرم کی ایک ڈیفینیشن میں نے آج آپ لوگوں کے بیچ میں رکھی ہے کہ واسطہ میں دھرم کیا ہے دھرم بہت ایجی ہے دھرم ہمارے جیبن کا انگ ہے اور ہم یدھی دھرم پر چلیں گے تو واسطتہ یہ لوگوں کے منھ میں بھرانتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ستھ بولنے سے کام نہیں چلتا ایسا نہیں ہے جو ویکتی ستھ پر چلتا ہے اس کا کام کتنا اچھا چلتا ہے یہ ایماندار ویکتی جانتا ہے بے ایمانی ویکتی اس بات کو نہیں جان سکتا تو آپ لوگوں نے بات کو سنا میں آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے دھنیواد کروں گا وشیج دھنیواد بھائی اپنے وشیج جی کا وشیج جی کا کروں گا انہوں نے ایک افسر آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا اور وقت تب دینے کا پردان کیا آپ سبھی کا بہت بہت سادو بات بہت بہت دھنیواد آپ سبی کو بہت بہت اشیج بات بہت دھنیواد